اب آتے ایک افسوس ناخبر پر یہ بات بھی ایک نوجوان کی ہے اور جو بڑے ووکل نوجوان اور بڑے اب تو ان کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہیں ویڈیو بنانا ہی ان کے لیے جرم بن گیا ہے کراجی کے علاقے سخی حسن سرینہ موبائل مارکٹ کے قریب سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر کے ٹک ٹاکر ساتھ کو قتل کر دیا دو نننے بچوں کا باپ ساتھ پاک بھارت میچ پر لوگوں کے تاثرات ریکارڈ کر رہا تھا سیکیورٹی گارڈ نے انتہائی قریب سے فائرنگ کی ساتھ موقع پر ہی دم توڑ گیا پولس نے سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا سیکیورٹی گارڈ نے اطراف جرم بھی کر لیا بیان میں کہا کہ اس نے اس سے قبل کبھی اسلحہ استعمال نہیں کیا نہ ہی اسے اپنی سیکیورٹی کمپنی کا نام پتا ہے غیر تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ اسلحہ تھمانے پر سوالات اٹھ گئے ہیں جس کمپنی کے نام کی اس نے یونیپارم پہنی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ کمپنی بھی ایکاؤنٹی بل ہے آنسر بل ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو بھرتی کیا جب اس کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں تھی اس کو کیسے انہوں نے اسلحہ دے دیا جو کہ اسلحہ چلانے سے واقف نہیں تھا اور اس کے ہاتھ آپ نے رائیفل پکڑا دی اور وہ موبائل مارکٹ کے باہر کھڑا ہے اور وہ اب یہ بول رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا اسلحہ کیسے چل گیا تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے کوئی یہاں پر چیک ان بیلنس نہیں ہے بھرتیاں کس طرح ہو رہی ہیں کوئی ٹرینڈ ہے نہیں ہے کسی کو اسلحہ چلانا آتا ہے کوئی ویپن کے حوالے سے کوئی بنو ہاؤں رکھتا ہے نہیں رکھتا بس ایسے ہی بھرتی کر لیا کہ جب برائی نام کھڑا ہو جائے گا رائیفل اس کے پاس ہوگی تو بس لوگ اس کو خوف کی علامت سمجھ کے اس سے دور رہیں گے خاص طور پر جو چور اور ڈاکو ہوں گے کہ غیر تربیت یافتہ گارز ہوتے ہیں اور اسلحہ صاف کرتے بھی ان سے گولی چل جاتی ہے بڑی یہ تشویشناک صورتحال ہے یہ سیکیورٹی کمپنیز اکاؤنٹیبل ان سوالے سے کہ کس طرح کے لوگوں کو یہ بھرتی کر رہی ہیں اور اس کے بعد بقاعدہ اس طرح کی مارکٹس میں ان کو لگا دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ چہل پہل بھی کافی ہوتی ہے اور اسلحہ ان کے پاس اس نویت کا ہوتا ہے کہ جس کو بس وہ انہوں نے بس چیک ان کے کرنے کرنے میں وہ گولی چل جاتی ہے بڑے چمبے کی صورتحال ہے انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ کہ جو جان جانے والی زندگی بڑی قیمتی ہے انسان بہت قیمتی ہے ان کے گھر والوں سے پوچھیں نا آپ ان پہ کیا بیٹھ رہی ہوگی جن کا پیارہ ان سے بچھڑ گیا جن کا واحد کفیل ان سے بچھڑ گیا جس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کون ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا اس میں گائی کے دور میں کہ جب دو وقت کی روٹی کھانا یہ گریب آدمی کے لیے مشکل ہے اور یہ کوئی چور چکا نہیں تھا نہ اس کے پاس کوئی اسلحہ تھا نہ اس کا ہولیا اس طرح کا تھا کہ اس کو چور سمجھا جاتا ایک ڈیسنٹ آدمی جو کہ اپنے یوٹیوب کے لیے ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے اور اس کو دن دہاڑے اس طرح سے گولی مار دی گئی اور اس کے بعد کہا گیا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا گولی کیسے چل گئی میں نے کبھی اسلحہ استعمال نہیں کیا تھا تو تم یہاں نوکری کیوں کر رہے تھے تم یہاں پر کیوں کھڑے تھے تمہیں تو منع کر دینا چاہیے تھا کہ میں نوکری یہ نہیں کر سکتا میں اس کا اہل نہیں ہوں مجھے نئی بندوق چلا نہیں آتی اس افسوسناک صورتحال پر ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں ظاہر ہے کہ جب نقصان ہونے والا ہو جائے تو پھر باتیں ہی رہ جاتی ہیں وہ جتنی بھی آپ کر لیں یہ پورا سسٹم ٹھیک ہونے کی اس کو ضرورت ہے ریفارمز کی ضرورت ہے سیکیورٹی کمپنیز کو چیک کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کس طرح سے یہ افتھورٹی یا لائسنس ہے کہ وہ لوگوں کو اسلحہ دے کر اس طرح کی مارکٹس کے بار کھڑا کر دے وہ بھی غیر تربیتی آفتہ لوگوں کو بڑی افسوس کی بات ہے سیٹی ٹیوی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شخص کچھ نہیں ایسا کر رہا تھا یہ ساد نہتا تھا اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا نہ یہ کسی سے جھگڑ آتا یہ اپنا موبائل لے کے کھڑا تھا اور اس غیر تربیتی آفتہ ذہنی تناہوں کا شکار اس گارڈ نے اس پر اسلحہ تانا اور کب گولی چلی انجانے میں چلی یہاں پھر اس نے دانستہ طور پر یہ کام کی ہے یہ تو اب انویسٹیگیشن ہوگی تو ہی پتا چلے گا لیکن افسوسناک صورتحال ہے مقتول ساتھ کے اہل خانہ اس وقت غم سے نڈھا لیں ظاہر ہے واحد کا فیل تھا وہ ایک غم تو بیٹے کی موت کا یا اس کے جانے کا وہ اٹھائی رہے ہوں گے ساتھ کی فکر بھی ستاری ہوگی کہ اس کے بچوں کا کیا ہوگا اس کے بچوں کے اخراجات کون برداشت کرے گا اس کی بیوی کا کیا ہوگا گھر کیسے چلے گا یہ سارے سوالات ان کے ذہنوں میں ہوں گے لیکن ظاہر ہے یہاں پہ کون ایسا جو ان کے انساوالات کا جواب دے گا یا ان کے سروں پر ہاتھ رکھے گا جو کرنے والے ہیں وہ تو کچھ اس طرح سے سسٹرم چلا رہے ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ شہر چل کیسے رائے یہاں پہ یہ سیکیورٹی کمپنیاں جو کہ گارڈز کو پوائنٹ کر رہی ہیں وہ کس طرح کر رہی ہیں کبھی کسی نے جا کے پوچھنے دیکھنے کی زہمت ہی نہیں کی ہے اس پہ غصہ ہی کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا سپیچلیس ہے ہم اس طرح کے واقعات پر چار دن خبر چلتی ہے معاملہ ختم ہو جاتا ہے کیا گزرتی ہے اہل خانہ پر یہ تو ان سے کوئی جا کے پوچھے نا بہت دکھ ہے اس خبر پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے